ہیلو گائز ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ریلائنس کمیونکیشن کو چائنہ کے تین بینکس میں لون دیئے تھے دوہزار بارے میں وہ لون کو لے کر کے آج کی ڈیٹ میں اتنی زیادہ پروسیڈنگز چل لیئے ہیں اتنی زیادہ فائٹ چل لیئے ہیں اور اتنا زیادہ اسچینج کو لے کر کے بحث ہو رہا ہے یوکی کی کورٹ میں تو اسی سے ملتے جلدی ایک آرٹیکل ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ آرکوم کے انویسٹر ہیں آرکوم میں اگر آپ نے پیسہ لگا رکھا ہے تو آپ کے لئے یہ سب تھیجے جاننا جروری ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہی ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی ہیلتھ کا کافی خیال رکھیں کیونکہ اس طرح کو لے کر کے ہمارا جو دیش ہے انڈیا کنٹری ہماری جو ہے کافی زیادہ ہائی الیٹ پہ ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہم لوگ اگر زیادہ الیٹ پہ رہیں گے تو اس کو ہم لوگ جلدی سے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں میں اس کا اثر دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا اگر سب لوگ کیرفول ہو جائیں گے تو اگر سب لوگ کیرفول نہیں رہیں گے تو اس کا اثر کم نہیں ہوگا اس کے الٹا بڑھتا جائے گا اور ایکسپونینشلی بڑھ رہا ہے دوستو ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ اپنا کیر کر رہے ہوں گے اور کورنٹین میں رکھیے اپنے آپ کو دس سے پندر بیش دن تک ہو سکتا ہے تو اس کے بعد اس کا اثر آٹومیٹک کم ہا جائے گا اور ٹھیک ہے تو آئیے آرٹیکل کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں دوستو آرٹیکل سٹارٹ کروں اس سے چاہوں گا پہلے کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹم وزٹ کر رہے ہیں فیننس مارکٹ کو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اس سے ہماری آنے والی جو فیوچر کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملائے کریں گے اور دوسری چیز دوستو دیمیڈ اور ٹریڈنگ اگر کسی کو جانتے ہوں اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں جائیے وہاں ہم نے ایک اپسٹاک کے لیے ایک لنک دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے سمپل طریقے سے آپ اپسٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں تو آرٹیکل چھوٹی سی ہے دھان سے سنیے گا جو جو ایک ایک پوائنٹ میں بتاؤں گا so be careful while listening so let's begin بزنیس ڈائکون ہنی لمبانی has had his application to appeal a hundred million dollar جس کو 753 کرو روپے ہم اپنے روپیز میں دیکھیں گے تو ہوگا conditional order refused by the UK court of appeal انہوں نے 100 million dollar کو you know appeal کیا ہے تاکہ وہ ایک طریقے سے pause لیا جاسے لیکن UK کی court نے اس کو strictly روک دیا ہے اور انہوں نے deadline دے ہوئی تھی 20th March کی جو کی آج 22 ہے دو دن جادہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے ارٹیکل آج کی نہیں ہے آج 22 ہے کل کی ارٹیکل ہے پھر بھی میں نے سوچا کیا آپ کو بتا دیتے ہیں Amani the brother of one of the Asia's richest men had been ordered at Feb 7 hearing to pay the court $100 million by 4pm local time 9.30pm ISD on March 20th Friday in order to avoid having his defense struck out the industrial and commercial bank of china China development bank had their export import bank of china are suing him for more than $700 million around $5,277 crore including interest and for defaulting on loan they gave reliance communication now in insolvency proceedings in Feb 2012 which are com defaulted on defaulted on the banks claim unneeded money provided a person guarantee for loan from in China bank of China commercial bank of China as well as well as well as well import of China export import bank of China so bank to this bank is not paid from the bank bank is loan to personal guarantee to give bank to بھی انہوں نے دے دیا تھا کہ اگر میں لون کو نہ پہ کر پاؤں تو میں اپنی جتنی نیجی پورٹی ہے جیتنی نیجی ہماری سمپتی ہے سب کو میں بھیج کر کے اس لون کو پہ کروں گا تو اسی چیز کو دیکھر چائنہ کے جو تینوں بینکس ہیں یوکی کی کوٹ میں کلیم کر رہے ہیں on thursday in the court of appealed civil division lord justice flocks refused the alliance group chairman permission to appeal the conditional order and refused to see the proceedings flocks said that notwithstanding the length and in ingenuity of ambani's arguments his appeal has no real فرصبی اور توٹلی زیادہ مجھر ہے شاحبات براین فرصبی از ابان مجھے کیا فرصبی پر اپنیش سے مجھے کیا براین اس شئی ہیں فلوگ کیا مرہنی لمیتعد제가ر لیکن سال لیل بڑھو ایرانی جوید تو کی مجھے ایرانی دل اور گھڑی ایرانی مجھے کیا فلوگ کیا مرہنی لیل با اپنیش في مرہن دوستو یہاں پہ یوکی کی جو کوٹ ہے اس نے امبانی سے یہاں تک بہت زیادہ تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس 100 ملین ڈالر کو ارنج کریے آپ کے بڑے بھائیس ہو سکتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں جو آپ کے کلوز ہیں اور سوڑے دور کے ہیں کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کی مدد سے آپ 100 ملین ڈالر کو ایڈجیسٹ کریے لیکن انہوں نے انیلمبانی نے صاف صاف بول دیا تھا کہ there is no one who can give me 100 ملین ڈالر and my net worth is going to be my net worth is zero ٹھیک ہے لیکن کوٹ نے اس چیز کو بالکل accept کرنے سے منع کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے اندر یہی ساری چیزیں لکھی ہیں and I hope آپ کو سمجھ میں آیا تھوڑا بہت تو یہاں پہ ایکچولی ہوا یہ ہے میں آپ کو کنکلوجن بتا دیتا ہوں ایکچولی کنکلوجن یہ ہے حالانکہ میں نے اس کے اوپر کنکلوجن پیش کر چکا ہوں ایک ویڈیو کے تھوڑا بہت پہلے یعنی فیب کے آسپاس فیب یا فیب جین کے last part last worst میں کیا ہوگا but یہاں پہ actually what the thing is happening کہ چینہ کے تین بینکس ہیں Export-Import Bank of China and Industrial and Commercial Bank of China and China Development Bank یہ تین بینکس ہیں جو تین بینکس نے ان کو 2012 میں لون دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ لون basically ان چائنہ کے بینکس چائنہ کے بینکس کو واپس چاہیے اور انہوں نے اس لون کو لینے سے پہلے انی لمبانی نے personal guarantee تک ڈیٹا لیتا ہے کہ اگر میں اس لون کو نہ پی کر پاؤں تو آپ میری نیچی جو personal property ہے اس کو آپ sell کر کے میں ان کو پی کروں گا تو چائنہ کے ان تین بینکس نے UK کی کوٹ میں اسی چیز کو لے کر کے claim کر رہے ہیں کہ اب تو ان کے پاس کوئی property نہیں بچی ہے لیکن انہوں نے personal guarantee دے ہوئی تھی تو اس چیز کو لے کر کے ان کی جو اپنی نیچی پروپرٹی ہے personal property ہے اس کو sell کر کے وہ واپس دے ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ انی لمبانی نے اس چیز کو لے کر کے انی لمبانی کا basically انی لمبانی کا جو lawyer تھا اس نے بولا تھا کہ انی لمبانی کی جو net property ہے وہ zero ہے so he is not اور انہوں نے accept کرنے سے منہ کر دیا تھا کہ they did not give personal guarantee to these banks انہوں نے personal guarantee نہیں دی تھی اس چیز کو انہوں نے اپنے وکیل کے طرف مطلب بولنے کو کہا لیکن actually میں ایسا انہوں نے کہا تھا چائنہ کی تین banks نے اس چیز کو لے کر claim کر رہے ہیں تو اسی چیز کو لے کر کے بحث ہو رہی ہے اور یہاں پہ اتنا ہی ہے اس article میں hope آپ کو اچھا لگا اور کچھ ہوگا آگے تو میں آپ کو clarify کروں گا اس چیز کو لے کر کے اور دوستو چینل کو اگر آپ first time visit کرنے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لے جئے اور دوسری چیز دوستو یہ ہے کہ demit slash trading count open کرانا ہے تو description box میں جائیے وہاں پہ آپ stock کے اندر open کرانا سکتے ہیں چونکہ آپ کو list brokerage charge کرتا ہے either you are going for trading or you are going for investing ٹھیک ہے so i will see you in my next video till then good bye موسیقی